سنجو سیمسن یہ نام آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے کیونکہ سنجو سیمسن کے جو فینس وہ بی سی سی آئی کے سامنے اپنا ویرود ویقت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگلے مہینے جو آسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں سنجو سیمسن کو شامل نہیں کیا گیا ہے بی سی سی آئی کے دوارہ اگر آپ ہمارا ورلڈ کپ کا سکوٹ دیکھیں گے تو وہاں پر تین تین وکیٹ کیپر ہے اگر رشب پنت اور سنجو سیمسن کا اگر آپ اس سال کا پرفومنس دیکھیں گے تو سنجو سیمسن بھاری پڑتے ہیں یہی نہیں اگر رشب پنت اور سنجو سیمسن کی پچھلی دس ایننگ کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی سنجو سیمسن بھاری پڑتے ہیں پچھلی دس ایننگ میں جہاں رشب پنت نے سیرف 193 بنایا ہے وہی سنجو سیمسن نے بہت زیادہ رن نہیں بنائے لیکن رشب پنت سے تھوڑا آگئی ہیں 218 کی آس پاس ان کے رن ہے پچھلی 10 ایننگز میں اس کے باوجود سنجیو سیمسن کو پرائیورٹی نہیں دی جائے گی وہ سنجیو سیمسن جو ٹیم انڈیا میں 2014 میں ڈیبیو کرتے ہیں لیکن ان کا جو کرکٹنگ کریئر ہے یا ٹیم انڈیا میں ان کا آنا جانا جو ہے وہ ایک کیوریوز کیس بن چکا ہے کہ بھائی سنجیو سیمسن میں ایسی کیا کمی ہے سنجیو سیمسن بھی سوچتا ہوگا بھائی اس میں ایسا کیا جو مجھ میں نہیں ہے تو بی سی سی یہی جواب دیتا ہوگا کہ اس کے پاس بڑے پلیئرز کی بیکنگ ہے وہ ایک پوسٹر بوئی ہے وہ ڈریم 11 میں ٹیم بنواتا ہے اور وہ اروشی روتیلہ کے ساتھ کانٹروورسی کر چکا ہے تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس کیا ہے سنجیو تیرے پاس نہ کسی بڑے پلیئر کی بیکنگ ہے نہ ہی تیری کوئی کانٹروورسی ہے نہ ہی تُو نے کوئی ٹیٹو بیٹو بنایا ہے اور نہ ہی تُو کوئی پوسٹر بوئی ہے اور نہ ہی تُو افلاتونی حرکتیں کرتا ہے نہ ہی تُو ڈراما کرتا ہے تیرے جیسے سیدھے سادھے سمپل پلیئرز کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہیے ایسے لوگ جو شوشہ باجی کریں افلاتونی حرکتیں کریں ڈراما کریں ایسے پلیئرز کی ہماری ٹین کو سخت ضرورت ہے تم کیا ہو سنجیو تم تو پہلی والس آکے ہٹ بھی کر سکتے ہو تم نے آئی پیل میں بھی اچھا سکور کیا ہے لیکن تم میں ایک پوسٹر بوئی بننے کی شمطہ نہیں ہے اس لئے ہم تمہارے نام کو ڈسکس بھی نہیں کریں گے جس طریقے سے نیوز آئی ہے کہ سنجیو سیمسن کے نام کو تو ڈسکس بھی نہیں کیا گیا اور اگر آپ دیکھیں تو سنجیو سیمسن کو بی سی سی آئی والے اپنی سکیم آف ٹینکس میں رکھتے ہی نہیں ہیں بی سی سی آئی والوں نے کلیئر کر دیا ہے کہنے کا مطلب crowd pullers بی سی سی آئی کو ایسے کھلاڑیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جو انہیں matches جیتا سکے بی سی سی آئی کو ایسے کھلاڑیوں سے مطلب ہے جو crowd pullers ہوں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ stadium میں کھیچے چلے آئے unfortunately سنجیو سیمسن اس criteria میں fail ہو جاتے ہیں نہ ہی سنجیو سیمسن کے پاس کوئی بہت سارے advertisement ہے نہ ہی کوئی brands ہے نہ ہی کوئی girlfriend اور اس طرح کا کوئی controversy ہے یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے skills آپ کے talent پر بھاری پڑ رہی ہے وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بھئیہ ڈی ایس کے سنجیو سیمسن میں بہت کچھ اچھا ہے لیکن وہ consistency نہیں ہے consistency تو صاحب کیل راہل میں بھی نہیں ہے consistency تو صاحب رشاپانت میں بھی نہیں ہے اور اتفاق سے یہ دونوں ہی کھلاڑی team india کے world cup squad میں ہیں ان دونوں wicket keeper بلے باجوں کے ساتھ ساتھ دینش کارتک بھی ہیں team میں کہنے کا مطلب team india گندر 3-3 wicket keeper ہے لیکن کھیلیں گے کوئی دو ہی اور ہم نے دیکھا ایشا کپ میں دینش کارتک کو صرف ایک میچ کھلایا گیا اس کے بعد سارے میچز میں رشاپانت ہی کھیلا اور اگر یہ ٹی ٹورڈی world cup جو ہونے والا ہے وہاں پر اروشی روتیلا بھی چلی جاتی ہے میچز دیکھنے تو شاید دینش کارتک کھیلے گا otherwise رشاپانت کا سارے میچز کھیلنا لازمی ہے ٹھیک بات صحیح جیسے فدو فران کی عربی کا نام شبو آزمی ہے ٹیم انڈیا میں کیسے لوبی گیری چلتی ہے کیسے وہاں پر فیوریٹیزم چلتا ہے کیسے وہاں پر تلوے چاٹنے والے لوگوں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے بھلے ہی ان کا فارم ان کی کنسسٹنسی نہیں ہو انہوں نے بھلے ہی کم رن بنائے ہو ان کا ایوریج کم ہو ان کا سٹرائک ریٹ کم ہو لیکن اگر وہ کھلاڑی کسی خاص لوبی کے پارٹ ہے یا پھر ٹیم کے کیپٹن وائس کیپٹن کے ساتھ ان کی ریپو اچھی ہے یا آپ سیدھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بانڈنگ کا میل ملا بہت زیادہ اچھا ہے ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم انڈیا میں ڈائریکٹ انٹری مل جاتی ہے ہم نے پیشلا ورلڈ کپ دیکھا ہم نے ایشیا کپ بھی دیکھا نہ تو رشاپ پند کا بلہ چل رہا ہے اور ہم نے وہ شریلکہ والا میچ دیکھائی تھا جہاں پر وہ ایزیلی رن آؤٹ کر سکتا تھا لیکن تین تین سٹمپ دیکھنے کے باوجود وہ ایک بھی سٹمپ کو ہٹ نہیں کر پایا اب یہاں پر بہت سارے لوگ آئیں گے جو کہیں گے بھائی ڈی ایس کے تم تو رشاپ پند کے ہیٹر بن گئے ہو تم تو کھننس نکال رہے ہو یہ ہے وہ ہے تمہارا فیوریٹ بھائی میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے میں صرف ٹیم کے ہٹ کی بات کر رہا ہوں اور بی سی سی آئی یا بی سی سی آئی کے جو سیلیکشن کمیٹی ہے ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے وائلڈ کپ میں جو ہم نے بلندر کیے اور ایشیا کپ میں جو ہماری ٹیم نے بلندر کیے ان بلندر سے بی سی سی آئی نے کیا سیکھا بی سی سی آئی کے اندر فیوریٹیزم کیسے کام کرتا ہے لوبی کیسے کام کرتی ہے اس کا بیسٹ اگزامپل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دوزار انیس کرکٹ وائلڈ کپ کی ہماری ٹیم دیکھ لیجے بھائی اسکورٹ دیکھ لیجے اس میں وائلڈ بیسٹ 3D ایلڈ ریونڈر کون لیجنڈ ویجے شنکر کو لے لیا گیا دوزار اکیس کا جو ٹی ٹی ویڈ کپ تھا اس میں ایشان کشن تھا ایسی میسٹری کی وہ میسٹرییز بولر پتہ نہیں کہا کونسی میسٹری میں کھو گیا تو کیسے ایک میڈے ہائپ بناتی ہے کیسے کچھ جو لوبی والے ہیں وہ سجیشن دیتے ہیں ان سجیشن کے بیسس پر کسی کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کوئی ایشیر کی بات نہیں ہے آپ کو دوزار انیس اور دوزار اکیس ٹی 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 ویڈ کپ کے بات اب ہم دوزار بابیس کے ٹی ٹی ویڈ کپ میں بلینڈر کر کے آ جائیں جہاں بڑے پرومو آ رہے تھے ایشیا کپ میں ایشیا پر ترنگا پھیرانا پھر ویلڈ پر ترنگا پھیرانگے کونسا ترنگا کہاں پھیرا آپ نے سب نے دیکھ لیا تو بڑی بڑی باتیں بڑا پاپ کھاتے یہ ہے بی سی سی اے اور بی سی سی اے سیلیکشن کامیڈی کا ایک پیٹرن اور اسی پیٹرن کے آدھار پر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اشیر کی بات نہیں اگر ہم اس ٹی ٹی ویڈ کپ میں میکس ٹو میکس شاید سیمی فائنل تک جا پائے اس سے آگے نہ جا پائے اس کے بعد بی سی جائے والے بول دیں گے یہ اچھا تھا وہ اچھا تھا ایشیا کپ میں بیٹھ لگ تھا دوزار انیس میں بیٹھ لگ تھا دوزار اکیس میں بیٹھ لگ تھا دوزار سترہ میں بیٹھ لگ تھا سب جگہ بیٹھ لگ تھا لیکن آپ کی جو ایکسپیرینس پروفیشنل ٹیم ہے وہ پتہ نہیں کیا کھا کر کے ٹیم پک کرتی ہے تو آپ سمجھ جائیے بھئیہ آگاز یہ ہے تو انجام کیا ہی ہوگا ہے چلو ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ نے سمجھ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیواد thank you so much